ہلو فرنڈز اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے اللہ باق سب کو خوش رکھیں شاد و آباد رکھیں اور اللہ باق سب کی جائز خواہشات کو پورا کریں آمین سم آمین اور آج جو ریسپی میں نے بنائی تھی وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ مرچ ہری مرچ کے پکوڑے جو ہوتے ہیں وہ وہ میں نے آج بنائے تھے یہ میں نے مرچ لے لی تھی بڑی بڑی سائز کی لینی ہے جو بڑی سائز کیا ہے اس میں اگر آپ بیچ میں جب وہ اس کے بیچ نکال کے کٹ لگا کے تو بیچ نکال کے تو اس میں اگر آپ مسالہ جیسے بھریں گے تو پھر یہ ہے کہ بڑی ہوں گے تو پھر اس میں مسالہ بھی زیادہ بھرنے ہوگا اور یہ ہے کہ وہ مزے کی بھی ہوتی ہیں کہ زیادہ چیز اس میں بھری بھی ہوتی ہے تو کھانے میں بھی تو اس لیے یہ میں نے بڑی سائز کی ہری میرس لیں ہیں تو اب یہ درمیان میں سے اس کٹ لگا کے تو اس میں سے اس کے بیچ سارے نکال کے ہری میرس کو بیچ میں سے سارا صاف کار دوں گی یہ میں نکٹ لگایا تھا اب میں سارے بیچس میں سے نکال دوں گی یہ دیکھیں یہ سارے میں نے نکال دی ہیں اب اس میں سے یہ دیکھیں یہ بھیج نکال دیں گے ہیں اندر سے صاف کر کے بلکل تو پھر تب اس میں مسالہ بھریں گے ہم تو یہ دیکھیں یہ ہماری مساری صاف ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہ ساری میرشین کے سارے میں نے کٹ لگا کے تو ان کے بیچ میں سے بیچ وغیر میں نے سارے نکال دیں ہیں اب یہ میں نے آلو لیے تھے تو یہ میں نے اب ان کو چھل کے وغیر ان کے اتار کے تو پھر میں نے ان کو جو ہے بوائل کرنے کے لئے رکھ دیا تھا تو ان کو بوائل کر لیں گے تو یہ ہمارے جو آلو ہیں وہ بوائل ہو گئے ہیں تو اب ان کو ہم اچھا سا میش کر لیں گے پہلے ان کے اوپر مسالے بھر آئیٹ کر لیں گے اس میں نمک یہ میں ڈال رہی ہوں آپ سارے چیزیں اپنے حساب سے ڈالیں تو یہ میں نے اس میں ڈالی تھی نمک اور یہ بسیوی لال مرچ اور یہ تھوڑی سی ہلدی اور یہ تھوڑا سا زیرہ اور یہ اس میں پروڈیسی کالی مرچ اٹھ کر رہی ہوں اور اس کے بعد تھوڑا سا خشک دنیاں وائٹ کروں گی اس میں اب یہ ساری چیزیں اس میں میں نے ڈال دی ہیں اب ان کو اچھا سا مسالے کو مکس کر کے علو کو اچھا سا میش کر لیں گے یہ دیکھیں اب ان کو اچھا سا مکس کریں گے اب ان کو اچھا سا مکس کریں گے ہم اچھا سا ہوں اچھا سا ہوں اچھا سا ہوں یہ اس طرح بھی ملیدہ سا کالیوں کا جنم بنا دینا ہے تاکہ یہ مرچ میں اچھی طرح مرچیں جو بھری بھی جائیں اور زیادہ وہ موٹے موٹے بھی نہ لگیں آلو سے اس لئے ان کو اچھی طرح مکس کر کے اچھی طرح میش کر کے تو پھر جو ہری مرچوں کے بیچ میں ہم نے کٹ لگایا تھا اب یہ جو مسالہ نا یہ ہم اس کے بیچ میں بھر لیں گے تو یہ دیکھیں اب آپ نے ایسے کسی سپون وغیرہ سے یا ہاتھوں سے نا آپ نے مرچ کے بیچ میں یہ سارا آلو والا جو مسالہ تھا نا وہ سارا اس کے بیچ میں بھر لیں آپ نے فائر کیس سے اور مرچ کو دوبارہ بند کر دینا ہے اس طریقے سے آپ مسالہ ڈالیں گے مسالہ بھی اچھی طرح بیچ میں چلا جائے اور زیادہ سر بھر لیں اور اوپر سے بند بھی ہو جائیں اور جو ایک سٹرائب اوپر سے آپ ایسے اتار دیں یہ دیکھیں یہ ایسے کر کے اور پھر اوپر سے جو ہیں وہ اتار دیں آپ یہ ایسے نہیں وہ وہ اور ہم نے یہ بیسن لیا ہے اب اس بیسن کے بیچ میں ہم اس آلو وغیرہ اٹ کر کے نمک مرچ وغیرہ ہیٹ کر کے اور پانی ڈال کے اس کو تھوڑا ٹھیک سا تھوڑا گھڑا سا مکشر تیار کر لیں گے اس کام ایسے اب اس میں میں نمک اٹ کر رہی ہوں اور یہ لال مرچ اس میں اٹ کریں گے جس طریقے سے آپ کو مسائلہ پسانے آپ اس طرح اٹ کر کے آپ اس کو پانی ڈال کے اور اس کو اچھے طرح پھینٹ لیں گے اور ایک ٹھیک سا گاڑا سا اس کا بیسن کا مکشر تیار کر لیں گے یہ ہری مرچ کے اوپر لگانے کے لئے آپ اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے ملکل نیٹ سا یہ بنائے اس میں گھٹلیاں مگر آنی ہونی چاہیے پلین سا اور ٹھیک سا گاڑا سا اس کا مکشر ہم تیار کر لیں گے بیسن کا مرچ ور آپ اپنے ہی صاف سے رکھیں جس طرح آپ کو مرچ پساند ہے یہ دیکھیں کتنا ٹھیک سا بنائے یہ دیکھیں تو آپ بیسن کی کوٹنگ کریں گے ہری مرچ کے اوپر یہ دیکھیں جو ہم نے مرچ ساری مرچ میں ہم نے یہ باہر کے رکھیں تھی اب اس کے اوپر ہم بیسن کی کوٹنگ کر کے اچھا سا صحیح آتھوں سے یا سپون سے آپ اس کے اوپر وہ بیسن اچھی طریقے سے لگا کے تاں کہ اس ساری طرف لگ جائے تو لگا کے پھر اس کو ہم نے تل لینا ہے ایک سائیڈ میں نے وہ آئل رکھتیا تھا گرم ہونے کے لئے اور سانست میں یہ لگا رہی تھی اور سانست میں یہ آئل میں ڈال رہی تھی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ میں نے تل لی تھی اور یہ مزے دار سے مرچ پکوڑا جو وہ دیار ہے یہ دیکھیں دیکھنے میں بھی مزے کی لگ رہی تھی اور کھانے میں بھی بہت مزے کی تھی بہت مزے کا ذائقہ تھا چاہے آپ اسے چٹنی کے ساتھ کھائیں چاہے آپ اسے روٹی چاول کے ساتھ کھائیں تو وہ بہت مزے کی آپ کو لگیں گے تو آپ یہ والی ریسپی جو ہے ضرور ٹرائے کرنا آپ لوگوں کو بہت پسند آئیں گی پھرٹنی کے ساتھ بھی اس کا ذائقہ بہت مزے کا ہوتا ہے اور چاول وغیرہ روٹی کے ساتھ بھی کیچپ کے ساتھ تو بہت مزہ آئے آج بکھانے میں اگر میں بنا رکھتی تو یہ دیکھیں باہت کم ہوتا ہے بہت مزے کا ہوتا ہے یہ بیز بارش ہو رہی تھی جو بیگستان بہت مصم ہو جائے اس کے ساتھ ہی بھی میں اپنے علاقہ آئین کرتی ہوں اگر آپ کو میرا یہ علاقہ پسند آئے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ ہمارہ 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 ہمارہ